ملیسیا ایرلائنز ملیسیا ایرلائنز کے ویمان ایم ایچ تین سو ستر نے آٹھ مارچ دویا چودہ کو رازانی کوالا لامپل سے اڑان بری تھی اس ویمان کو اسی دن چین کی رازانی بیزنگ پہنچنا تھا لیکن ویمان کے اڑنے کے کچھ ہی سمیں بعد اس کا سمپرک یاد آیات نے اندر کے اندر سے ٹوٹ گیا اس کے بعد ویمان کے قائب ہونے کو لے کر کئی طرح کی باتیں ہوئیں لیکن اس کا کچھ پتا نہیں چلا پہلے یہ اندازہ لگا گیا کہ ساید ویمان کو آتنکیوں نے ہائیز کر لیا ہے لیکن پھر بعد میں اس طرح کا کوئی سنگیت نہیں ملا کچھ سمیں بعد یہ مان لیا گیا کہ بیمان کہیں درگٹنا گرشت ہو گیا ہے اور اس پر پھر تلاسی ابھیان شروع ہو گیا کئی مہینوں تک کئی دیسوں میں بیمان کی کھوز بین چل کے رہی لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ورگ کلومیٹر سے بھی جادہ کے دائرے میں بیمان کی کھوز بین چلی لیکن جہاں جگہ کچھ پتا نہیں چلا کسی بیمان کو کھوجنے کا یا اتحاس میں اب تک کا سب سے لمبا بیان تھا اس میں کروڑوں روپے کھڑ چھوئے تھے کئی دیسوں میں بھی اس تلاسی بیان میں ملیشیا کی مدد کی تھی اس کے بعد بھی ایم ایج تین سو ستر کو ڈھونڈا نہیں جا سکا جانکاری کے مطابق اس ویمان میں کل دو سو انتالیس لوگ سوار تھے جس میں دو سو ستائیس یادریوں کے ساتھ ساتھ بارہ چالک دلگے سترس سے بھی سامل تھے ان میں سب سے یادہ سنگیہ چین کے لوگوں کی تھی اور اس کے بعد ملیشیا کے لوگوں کی کہتے ہیں کہ آخری بار وی جانک رڈار کی پکڑ سے باہر ہو گیا اس کے بعد اس وقت کسی کو کچھ پتا نہیں چلا ہر طرف سے نیرہ سا ملنے کے بعد تھکھ ہار کر جنوری دو سترہ میں بیان کی تلاسی کا بھی ادھیکاری گروپ سے بند کر دیا گیا اس ویمان کے پائلنڈ جہاری احمد سہا تھے حالی میں اسٹریلیا کے پروپردھار منتری ٹونی ایبوٹ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے سب کو چوکا دیا کہ ملیشیا کے اچھ ادھیکاریوں کا ماننا ہے کہ ایم ایچ تین ستر فلائٹ کو اسے کپت ایسان آتم گھاتی تھا جس نے ویمان میں سوار سبی لوگ کی جان لے لی دھی حالانکہ اپنے اس دعویے سے سمبندیت کوئی سبوت انہوں نے پیچ نہیں کیا تھا اس طرح ان کا دعویٰ بھی محض ایک انمان ہی مانا جا سکتا ہے اس ویمان کا گائب ہونا اب بھی ایک انسل جی پہلی ہی بنا ہوا ہے دوستو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس رہسمی طرح سے گائب ہوئے چاہش کے بارے میں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک جو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں so thank you for watching